چندگر سمیٹ ٹرائی سٹی میں ایک ایسی گینگ ایکٹیو ہے جو کی خاص کر بزرگ محلاؤں کو ٹارگٹ کرتی ہے بہلاف اس لاکر ان سے جو ان کے گولڈ آرنومنٹس ہوتے ہیں جو گہنے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کو اتروا کر اور سنیچ کر کر فرار ہو جاتے ہیں اس طرح کے ماملے چندگر کے مولی جاگرہ میں سامنے آیا ہے اس کے بعد ہریانہ میں بھی اس طرح کی جو ایک گینگ ہے وہ ایکٹیو ہے حالانکہ ساری واردہ سی سی ٹی وی میں بھی آئی ہے ان کا جو تصویریں ہیں وہ سی سی ٹی وی آئی لیکن کس طرح سے وہ گمراہ کر کے یا پھر ایک طرح سے لوگوں کو بہلاف اس لاکر یا لالز دے کر ان کے گہنے لے کر فرار ہو جاتے ہیں یہ ماملہ مولی جاگرہ کا ہے جو وکٹیم ہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں دو بزرگ محلہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے جو گول لے کر فرار ہوئے ان سے باچت کرتے ہیں ماتا جی کتنے بجے کا سمیہ تھا جب یہ پورا ہوا دس بجے صبح ہوا کیا تھا کہاں جا رہے تھے آپ دو ہم جا رہے تھے یہ مالس کروانے چل نہیں پا رہی ہوں تو انہیں ماتا جی کہاں جا رہے ہیں وہ ہم نے کہا مالس کرانے جا رہے ہیں کہ نے ادھر راسن بٹ رہا ہے گریبی ریکھا میں لے لو تو میں راسن لینے کے بہانہ چلی گئی پھر وہاں تھا یہاں بیٹھ جاؤں بیٹھ کے پھر کہاں اپنا سونا چانی سارا نکال کے رکھ لو وہ دیکھیں گے گریبی ریکھا تو ہم نے نکال کے رکھ لیا وہ اپنے ہاتھ ڈال کے نکال دیا تو آپ کو شک نہیں ہوا کہ آپ کو اس نے کہا اس کے بعد روکا آپ کو تو آپ کو شک نہیں ہوا تھا کتنے لوگ تھے ہم ہی دونوں تھے آپ دونوں تھے ماتا جی آپ بھی ساتھ تھے آپ کا بھی کچھ نکالا ہوں ہاں پہلے تے نہیں نکار کے دہین اکرے ہاتھیں میں بائی جا اکرے ہاتھیں دیں تکا ہے تو بٹوگا لے ہوں تین کاں بھائی ہم بٹوگا نہ لے ہائیں تاں بٹوگا ہم ہی لے رہے اتنا بڑا کے آپ ہی کے پاس بٹوگا تھا ہاں ہماری پاس بٹوگا تھا تاں وہ ہی بٹوگا میں ہم میلا تھا ہی ابہ کانے مکنہ نکاری تکاہ تبا جلدی جلدی نکارو نہ ہم چاکو مار دیں گے اور سور نہیں مچانا چاکو تھا ان کے پاس ہاتھ میں چاکو ہے بھائیہ ایک ہاتھ میں چاکو ہے ایسے جھولا پکر کی ایسے اولٹا تھا کتنے لوگ تھے دو دو لوگ ہاں دو لوگ تھے کریا کریا تو ماتا جی کتنی ایج کے تھے یہ ان کے ہاتھ میں جیسے بتایا چالیس سال کے تھے چالیس قریب چالیس سال کے تھے جب آپ نے اپنے گہنے اتار کے اس میں رکھے تو جب انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی تو آپ نے شور نہیں بچایا ہم تو ان کو دے دیا تھا ان نے تھائلے میں ڈال لیا تھا ان کے ان سے نکال لیا تو آپ کو پتا نہیں چلا پتا چلا ہم کو پھر ہم نے کہا بھائیہ آپ کیا کرو گے کہ رہے آپ راسن لا کے دے رہے ہیں پھر وہ نکل گیا نکل گیا تو کیا کیا لے کے گئے آپ کے گول ہمارا دونوں کان کا بالی ہاتھ میں سونے کے اگھوٹھی تھے ماتا جی آپ کا بھی کوش سمان تھا کانے کے جھمکا رہا بھائیہ ہاتھیں کچانی کی مونرید وہ بھی آپ کے اس میں تھے آپ کی بھی اتروادی تھی ہاں سب پہلے تے نہیں کتروادی سائے تو کارے باد ہم اتارے ہیں تو ماتا جی کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے لوگ جو ہے وہ کیونکہ سی سی ٹی وی دیکھ رہے ہیں دو تین لوگ تو دیکھ رہے ہیں ویسے کتنے لوگ تھے وہ کہت تو سب نے اس میں دیکھتو رہے چار پانچ بندے پکل ہم نے تو دو ہی بندہ کو دیکھا جو ہمارے آگے پیچھے لگے تھے جو ناڑے جاتا رہا تو وہ کا کارجنی کاو ہاتھیں میں تھمہایا تھا کیا تھا ہاتھ میں اب کارجنی کاو پکڑا تھا گٹھی آئے رہا تھا کچھ ہاتھ میں تھا ہاں ان کے ہاتھ میں رہا تھا تو وہ کسی گاڑی وغیرہ میں تھے یا دیکھا آپ نے کہ کیسے پیدلی تھے ہمارے ساتھ ہی پیدلی تھے ٹھیک ہے تو آپ کو شک نہیں ہوا دین دس وجہ کا سمیں ہیں اور آپ کی کلونی کا ہی یہ سارا پورا واقعہ ہے کلونی کے تو ہے نہیں بکل ہم کو سک کچھ نہیں ہم نے کہا راتن دے رات لے لیتے ہیں ہم تو راتن کے بھروں سے چلے گئے نہیں تو ہم جاتے نہیں کتنی دور لے گے تھے آپ کو ہمارے چلی ڈھاوہا تک قریب آدھا کلومیٹر تو آپ کو پیدل ہی لے گے تھے پیدل ہی لے گے تھے گھسڑ گھسڑ کے گئی تھے تو کچھ ساتھ ساتھ کچھ باتیں چیتے کرتے گئے آپ کے ساتھ ہم یہاں رہتے تھے تو وہ وہاں رہتے تھے ہم پھر وہاں پہنچتے تو اور آ کے پہنچ جاتے تھے دوری بنا کے رکھا ہوا تھا دوری بنا کے رکھا اچھا کہ کسی کو شک نہ ہو تو اور بھی کوئی محلہ وغیرہ تو نہیں ساتھ میں ہمیں دونوں رہے ہیں اچھا ایسے وغیرہ بھی تھے آپ کی پرس میں رات بھائی ساڑے پانچ سو روپی پھر پانچ سو روپی اچھا تو اس کے بعد آپ نے پھر آیا گھر آیا یا پھر پولیس کو کال کیا پھر گھر آیا گھر سے پھر پولیس میں گئے وہاں پہ ہم نے وہ لکھائے رپورٹ پھر وہاں سے پھر گھر آیا پھر شام بھی پولیس آئی تھی اچھا اچھا دو دان پولیس چوکم گئے بھائی دو دان پولیس چوکم گئے وہاں لکھا پڑی پھین آئین وہاں ویڈیو دیکھے تو جب ہم ہو 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 کرت گئے تب انہیں تو یہ پھنچού گئے ہماراں ہمان خالی ہمیں آئی جب انہوں نے پرس لے کے آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے مار کے چھپٹر لے کے گئے تو آپ نے شور نہیں مچایا وہاں تو پورا پولیس ہوگا کہت کہا کہ کسی سے کہاں نہیں آپ کو بولا کہ وہاں کسی سے کہاں نہیں پوچھائی ہے باتین چاکو کناویں نا لے تھائین کہا ہے جب بولو گے شور مچائے گے یہ آپ سے بولا ہوں نے ہاں یہیسا ہے جیسے تو بھائی آیا یہیسا ہے یہیسا ہی ترہے ہم دونوں ہم ہوں رہے آیا اکواہ ان کے لگے وائٹھا بھائی بھگل آپ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے ہاں ایسے بھگل بیٹھے جو وہاں پہ جہاں اکنی دیر بیٹھے رہے رہے ہوں گے دس پندرہ آپ نے جب ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی باتچت ہوئی جب سامان آپ نکال رہے تھے تو آپ نے کیوں نکالا آپ نے گری بھی دیکھا دکھانا تب راسد ملے گا کوئی دوکومنٹ بغیرہ ہاتھ میں تھا کوئی کابیز بغیرہ تو بلکل اس طرح کی موڈس او پرینڈی جو لوگ یہاں پر ایکٹیو ہیں چندگڑ میں اور بہت ہی سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ماملہ چندگڑ کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں بھی کئی اس طرح کی ایکٹیو جو گینگ ہے وہ کس طرح سے خاص طور پر محلہ بزرگ محلہ کو نشانہ کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے جو گولڈ آرنومنٹ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کو گمراہ کر کے کہ کوئی راشن بٹ رہا ہے یا پھر اس طرح کا ایک اور ماملہ سامنے آیا تھا کہ ہم پولیس والے ہیں چندگڑ کا ایک ماملہ سامنے آیا تھا وہ بھی ایک گینگ ایکٹیو تھی سیکٹر تیس میں کہ ہم پولیس والے ہیں اب اپنا گہنا سونا سارا اتار کے رکھئے کیونکہ یہاں پر ایک چوری سنیچنگ کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کو بھی حلقی چندگڑ پولیس نے ماملہ درج کیا تھا اور اب یہ گینگ دوبارہ سے ٹرائی سٹی میں بھی ایکٹیو ہے اور بہت ضرورت ہے کہ کس طرح سے الٹ رہنا ہے اگر کوئی آپ کو اس طرح کی بہلا فصلہ کر باتیں کرتا ہے گولڈ آرنومنٹس کا تو سترک ہوئیں یا پھر آس پاس جو شور مچائیں پھر پولیس کو انفارم کریں چندگڑ سے کیمرامین ونوت کمار کے ساتھ منوز راتھی نوزیٹین